بغیر اوڑنی کے سر ڈھامپے بغیر نماز نہیں ہو اب آپ دیکھیں سر ڈھامپے کے طریقے ہیں آپ نے سر ڈھامپا دپٹے میں سے سب کچھ جلد رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو نیٹ کا دپٹہ لے کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور شیفون کا دپٹے کے بارے میں سمجھا جاتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب کیا کریں دپٹہ ہے اب کون سا دپٹہ لیں وغیرہ وغیرہ تو بال نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی معاملہ خراب ہے پھر اس کے لیے کتنا اچھا ہے کہ سلاعت کے لیے کوئی ڈریس بنوالے جس کی بجاہ سے نماز اچھی ہو جائے آپ نماز کا ڈریس پہن کر جس وقت نماز پڑھیں جیسے آپ آبائیہ میں پڑھتے ہیں آپ کوئی حصہ نہیں اگر نظر آتا تو آپ زیادہ سکونی پیسوس کرتے ہیں جیسے ہماری شلوار کمیز یا شلوار کمیز اور ٹراؤزر ہے یا کوئی بھی کسی اسی نویت کے جو دوسرے ڈریسز ہیں ان میں دیکھیں کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور خاص طور پر جو ہمارا دوبتہ ہے مجھے تو لگتا ہے سزا ہے دوبتہ دوبتہ وہ اس لحاظ سے سزا ہے کہ جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ یوں کندے پر ڈانگتا ہے سجدہ میں گئے تو وہ دوبتہ نیچے اچھا ادھر سے دوبتہ آپ نے اٹھ کے اوپر ڈالا پھر سجدہ میں گئے پھر نیچے پھر آپ نے اوپر ڈالا پھر کھڑے ہو گئے سارا وقت ہاتھر دوبتے کی گیم چلتی رہتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے بیڈمنٹن کھیل گیا تو یعنی یہ ذرا تھوڑا سا عجیب طریقہ نا اٹھا بیڈمنٹن کھیل گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب زیادہ اوڑتے رہتے ہیں نا ادھر سے اٹھا کر ادھر تو اتنے میں یہاں سے کسکنا شروع ہو جاتا پھر آپ دونوں ہاتھ سے اچھے طریقے سے اسے کسکے لیتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں پھر کھل جاتا ہے یعنی یہ کجیب ہی تماشا لگا رہا ہے اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے ہمارے دوبتے ہمارا جو دوبتہ ہے وہ اچھا نہیں ہے اچھا لباس نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوبتہ لینا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں مشکت ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ہم جب سکاپ لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز تو اس کو بان لیتے ہیں تو بندے میں آسانی ہوتی لیکن سکاپ میں بھی مسائل ہیں کیونکہ جہاں پنکھا ہوتا ہے تو پیچھے سے سکاپ اڑ کے وہ آگے چلا جاتا ہے بعض اوقات سکاپ ہی گیا سیرے سے تو اوڑنی کے مقابلے نماز نہیں ہوتی یعنی آپ پھر جب نماز بڑھو گیا اور آپ کا دوبتہ اتر گیا تو گئی نماز شرط ہے نا پھر آپ جب دوبارہ لے کے دوبارہ پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ پہلی پہلی نماز کامی بات ہے اس لیے پہلے سے ہی چیز کر کے نماز بڑھو